اسلام علیکم سب دوستوں کو میرے طرف سے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا درجہ تاثیر کے اوپر ہے ایک سے دو دوستوں نے مجھ سے کوشن کیا تھا کہ جو آپ اپنے ویڈیو کے بیچ میں بات کرتے ہو کہ فلان چیز پہلے درجہ میں گرم ہے دوسرے درجہ میں گرم ہے یا فلان چیز اس لیول کی تھنڈی گرم ہے تو بیسکلی درجہ کیا چیز ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے تو آج جو میرا یہ ٹاپک ہے یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ جب میری موسی چیزیں جو ہوتی ہیں جب ویڈیو وہ ٹاپ اس میں حکمت شامل ہوگی اور دیسی چیزوں کے بارے میں موسیقی میں بات کروں گا تو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ درجہ کیا ہوتے ہیں اس لیے میں درجوں کی طرف آتا ہوں کہ ایسی چیز ایسی دوائی جب ہم کوئی چیز ہم کسی جسم کے اندر داہل کرتے ہیں کسی کو ہم دیتے ہیں اور وہ دوائی اس جسم میں داہل ہونے کے بعد بہت ہلکی سی تبدیگری پیدا کرتے ہیں یعنی کہ بہت ہلکا سا اس سے فرق محسوس ہوتا ہے یا وہ چیز جسم میں جا کے ہلکی سی تچ ہوتی ہے اس سے اثر محسوس ہوتا ہے ہلکا سا تو یہ وہ درجہ ہوتا ہے جو درجہ اول ہوتا ہے جس میں ہم کوئی چیز دیتے ہیں وہ بہت ہلکا سا مائنر اثر کرتی ہے اور اس کے علاوہ ایک کو ہوتی ہے جب ہم کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں دوائی دیتے ہیں تو وہ جسم میں جا کر تبدیلی پیدا کرے یعنی کہ اس کے لگنے کے بعد اگر ہم نے ایک برس کو گرم پانی دیا گرم پانی دینے سے ہمارا کبوتر اپنی پرواز میں ایک سے دو گھنٹے بڑھا کے آ جاتا ہے یعنی کہ اس نے اس میں تبدیل دکھائی فرق محسوس ہوا تو یہ درجہ دوم ہوتا ہے اس درجہ میں یہ بہت زیادہ خطرناک کردیشن نہیں ہوتی یعنی کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے تیسرا درجہ یہ کہ جب ہم نے کوئی دوائی کسی کو دی اور اس دوائی نے تیسرے درجہ میں جا کے دوائی نے کسی کی جسم پر اثر دکھائے یعنی کہ کسی جسم میں جا کے اس نے نقصان پہنچایا اور وہ جو نقصان ہے یعنی ہم نے ایک دوائی دی اور دوائی نے کافی زور سے ریاکٹ کیا کسی کی باڈی میں جا کے اثر کیا اور اس کو اس کے تکلیف بھی ہوئی محسوس ہوئی یعنی اس کو ایک نقصان فیلڈ ہوا اور وہ نقصان اس ہلاکت تک نہیں پہنچتا یعنی کہ اس سے اس بندے کی یا اس چیز کو مرنے تک نہیں جاتا تو یہ جو نوبت ہے یہاں تا جب بات جاتی ہے تیسرے درجہ کی چیز ہوتی ہے اسی طرح ایک اور ہوتا ہے جو چوتھا درجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز دوائی دیتے ہے کسی جسم میں داخل کرتے ہیں تو اس کے شمار کرنے سے یعنی کہ اس کا نقصان ہلاکت تک پہنچ جائے یعنی اگر تو وہ فائدہ ہے تو فائدہ دے گا لیکن اگر نقصان ہوا تو اس کا یہ نقصان ہوا کہ وہ ہلاکت تک بات پہنچ گی وہ بندہ یا وہ چیز زائیں ہوں کی مر گیا تو یہ چوتھا درجہ ہوتا ہے تو یہ چار درجہ ہوتے ہیں دیسی چیزوں کے اندر جب بھی کوئی دیسی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی تو جو میڈسن جو دوائی تب ہی تو میں ہر ویڈیو میں ہر چیز کی تاثیر بتاتا ہوں کہ تیسرے درجہ میں گرم ہے یہ پہلے درجہ میں ہے دوسرے میں ہے تو جب آپ کو جو چیز بتائی جائے تو اس میں یہ دیکھ لیا کرو کہ کس لیول کی گرم ہے کس لیول کی یہ درجہ کی ہے اس درجے پہ اس کا اثر ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو نقصان تک پہنچا سکتی ہے چوتھے درجے کے اندر جو مارنے تک جا سکتے ہیں حلاکت تک نوبت آ سکتی ہے تو ایسی چیزوں کو دینے سے استعمال کرنے سے بنا آوائیڈ کریں اچسانوں میں بھی اور پرندوں کے اندر بھی تو یہ چار درجے ہوتے ہیں باقی یہ ہے کہ جب ہی ہم کبوتر اڑاتے ہیں اور جب ہم کبوتروں سے ٹائم لیتے ہیں کبوتر سے پرفارمس لینا چاہتے ہیں تو مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں مختلف ایریا وائز تمریچر کا فرق ہوتا ہے نمی کا فرق ہوتا ہے اور وہاں پہ جب ہم کوئی بھی دانا پانی کرتے ہیں جیسا بھی ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے تمریچر کو بھی مدی نظر رکھنا چاہیے نارمل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کبوتر کو گرم کر کے گرم پانی یا کوئی بھی گرم چیز کر کے ہم پرواز لیتے ہیں لیکن جب تمریچر کنٹرول سے بڑھ جاتا ہے فورٹی سکس سے پلس سلا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اب کبوتر جو ہے وہ ٹائم کم کرنا شروع کر دیا ہے تو ایسی سیچوشن کے اندر آپ کو گرم چیز کو تھوڑا سا کم کرنا ہے یعنی کہ آپ کو موتدل کر کے کام کرنا ہے یعنی کہ آپ انہیں جو بھی چیز استعمال کرنی ہے پرواز کے لیے تو وہ موتدل رکھنی ہے موتدل سے یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ تو تھنڈی ہوتی ہے نہ گرم ہوتی ہے بیلنس ہوتی ہے بیلنس ہے آپ کا پرندہ پرواز کر کے واپس آتا ہے اور ٹائم مک کر کے آتا ہے تو باقی یہ ہے کہ یہ چیزوں کو اور ان کے درجے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور کبوتر سے پرواز تمریچر کے حساب سے لینے چاہیے ابھی سندھ میں ایک دوست ہمارے وہاں بھی یہ ہوا کہ ان کے کافی اچھے پرندے تھے لیکن عام روٹین میں جو تمریچر نارمال تک دس سے بارہ گھنٹے پرواز کر رہے تھے لیکن جیسے ہی ابھی جون جولائی آیا تو پرواز انہوں نے کنٹرول میں کر دی اور نیچے آگئے اور وہی کبوتر جو دس گھنٹے نارمال پرواز کرتے تھے گرمی بڑھنے سے وہ کبوتر تین گھنٹے چار گھنٹے پر واپس آگئے اور ٹورنمنٹ بھی آگیا آگیا تھا تو دوست ہے ان کا نام انصاف ہے ہم تو ان کو انصاف بھائی کہتے ہیں تو انہوں نے ریسنٹلی میری ایک ویڈیو دیکھتی دلچینی کا استعمال اور اس طرح گرب چیزوں کا استعمال تھا اور بعد انہوں نے فیڈ بیگ بیک دیا مجھے واپس فیڈ بیک دیا اس جی صاحب سے میں نے ویڈیو میں ذکر کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ دلچینی کیا چیز ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور ہم استعمال کرتے تھے اپنے پانیوں کے اندر اور اس طرح کروکوں کے اندر چیزوں کو استعمال کرتے تھے تو جب ہم نے ویڈیو دیکھی اور یہ دیکھا کہ گرم چیزوں کو استعمال کیسے کرنا چاہیے اور دو تین چیزوں کو دیکھا اور جب اپنے نسخے کے اندر سے گرم چیزوں کو کم کیا جیسے ہی کم کیا تو ہمارے وہی پرندے جو تین چار گھنٹوں سے بھی نیچے آ چکے تھے وہ اٹھنا شروع ہو گیا اور پرواز بڑھانا شروع ہو گیا جب ہم نے ان کی گرم پانی کو بیلنس کر دی یا محتدل کر دی تو پرواز ہماری واپس آٹھ گھنٹے نو گھنٹے دس گھنٹوں تک پہنچ گیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود بتا رہے تھے کہ پچھلے پانچ سالوں میں انہوں نے کبھی بھی کسی ٹورنمنٹ میں یا کسی بھی مقابلے میں پوزیشن حاصل نہیں کی اور اس دفعہ فاسٹ ٹائر میں انہوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے اپنے وہاں سنگ کی ٹورنمنٹس کے اندر جہاں بھی ٹورنمنٹ ہوا تو بعد ہی کہنا کہ جب تیمبریچر بڑھتا ہے گرمی بڑھتی ہے تو آپ کو اپنے موسکے میں تبدیلی لانی بڑھتی ہے تھنڈے موسم میں اور ہی صاحب ہوتا ہے گرم موسم میں اور ہوتا ہے اور تیمبریچر جیسے جیسے چینج ہوتا ہے ہمارے دانے پانی میں اور ہماری چیزوں میں بھی تبدیلی کی جاتی ہے اور باقی بہت شکریہ سب دوستوں کا آج کے لئے ٹاپک صرف تھنڈے گرم کے بارے میں تھا امید آپ دوستوں کو سمجھ آیا ہوگا اور جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا بہت شکریہ سب دوستوں کو اللہ حافظ